اپنی شاعری کی وجہ سے اور کوئی ہم نے کوئی ڈاکے توڑا ڈالا تھا یا کسی کوئی لڑائی میں حصہ لیا تھا یا کوئی چوری کی تھی یہی تھا کہ شہر کہتے تھے اور جو سچ بات تھی وہ پھر تو فوجی حکومت کے خلاف ہم نے نظم لے کی تھی محاصرہ اور پیش آور قتل اس کے بعد ہمیں فوجی پکڑ کے لے گئے پھر ہمیں سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا بلائنڈ فول کر کے لے گئے تھے پھر ہمیں کراچی سے کراچی سے شہر بدل کر دیا گیا تھا ابھی تک مجھے وہ یاد ہے کہ احمد وراز is hereby extend from کراچی is not allowed to stay enter stay or reside in the province of sin first one year تو وہ بھی یہ ہے وہ نکال دیا گیا جہار میں بٹھا کے ادھر بھی یہ ہے پھر یہ بھی ہوا کہ ہمیں جب دیکھا کہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے تو سپھر بن بات لینا پڑا میں نے شہر تو نوی دیسی جماعت میں کہنے شروع کر دیئے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ چودہ پندہ سال کی عمر تھی جس میں شہر کہنے شروع کیا اور اس کی شہر کہنے کا سبب بھی کلاس فیل ہوئی تھی نوی دیسی کی اسے بیٹھ کے ہم ہومورک ہومورک کرتے تھے تو اس نے شہر اشاری کیا سلطہ شروع ہو گیا اسی سے وہ بیت بازی شروع ہوئی تو ہمیں یہ اتنے شہر یاد کر کے بھی جاتے تھے لیکن وہ جیت جاتی تھی ہم نے سوچتا یہ تو گزارہ اس طرح نہیں ہوگا وہ جیت جاتی تھی کہ آپ جان بوچ کے ان کو جتا دیتے تھے نہیں میرے پاس اتنے اس کے پاس شہر بہت یاد تھے اسے تو مجھے پھر اپنے گھڑنے پڑے وہ شہر گھڑنا جو تھا وہ ہی ہمیں اس بیماری میں محب صلاح کر گیا آئے اور ایسے ایسے شہر گھڑ گئے آپ ایسے ایسے شہر گھڑ گئے جو کروڑوں آہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بن گئے وہ شہر بس وہ اتفاق کی بات ہے ورنہ کوئی میری شاعری میں کوئی خاص ایسا ہو تو نہیں تھا میں نے تو کبھی یہ سوچ میں شہر اپنے لیے کہتا ہوں اور اگر لوگوں کو پسند ہے تو یہ میلیے اچھی مطلب ہے مجھے خیش ہوتی ہے اتفاق گلوکارا کو یا گلوکار کو گاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کی شکلیں اس طرح بنتی ہیں گانے کے دوران کم گلوکارا ہمارے ایسے ہیں جن کو گاتے ہوئے دیکھ کے آہ تکلیف نہ ہو لگتا ہے وہ جیسے کسی یہ کرب سے گزر رہے ہیں تو اس لیے آہ بعض گلوکاراؤں کو ریڈیو پہ سنا جائے تلویجن پر نہیں مجھ سے راج کپور نے بھی کہا کہ میری لیے فلم رشیہ میں ہم تھے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری فلم کیلئے لکھو بلکہ بمبی میں گیا تو میں جے لے گیا اپنے گھر لے گیا سینما ہاؤس جو اس نے اپنے لیے خاص بنایا ہوئے تھا اس میں لے گیا اور میں فلم میں نے کہا کتاب ان سے اٹھا لیں میری جو جو چیزیں میری فلموں میں آئے ہیں میری چیزیں ٹیکن انہوں نے میری کتاب ان سے اٹھائی ہے میں نے ان کے لیے نہیں لکھا ایک دفعہ لکھنی کوشش کی تھی لیکن اس میں میوزک ڈریکٹر نے کہا یہ لفظ ذرا بدل دیں میں ان کے اس میں کیا خرابی ہے اس نے کہا یہ ذرا مشکل ہے تو میں نے کہا بری بات ہے ایک لفظ آپ بھی سیکھ لیا کریں تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم اپنے لیے کہتے ہیں کسی کو پسند رنجشی سے یا جتنی میری غللیں ہیں فلموں میں آئی ہیں جا وہ کتاب سے ان نے لیے میں نے ان کے لیے نہیں لکھیں میں اپنے لیے جب کہتا ہوں تو اپنے لیے کہتا ہوں اور اس وقت میری خاص خاص میرے ذہن کی قیفیت ہوتی ہے اور خاص منظر میرے سامنے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو میں مخاطب کر کے یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے وہ لکھتا ہوں میں فرمائشی چیزیں نہیں لکھتا وہ مسنوعی ہو جاتی ہیں وہ جیسے آپ نے کہا نا پیسے کیلئے لکھ رہے ہیں یا شورت کیلئے لکھ رہے ہیں اس کے نو نو چیزیں نہیں لکھتا ہوں